السلام علیکم نمستے سسترکال اور ماریاز زون آئین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں اچھے ہوں گے میں بھی الحمدللہ آپ لوگوں کے دعاوں سے ٹھیک ہوں تو آج ماریاز زون کچن میں بن رہا ہے دیدار اور انسٹنٹ سامر اور یمی سی اڈلی تو اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن انگریڈینٹس کی ضرورت ہوگی چلیے دیکھ لیتے ہیں لائک شیئر اور سبسکرائب ٹو می چینل چلیے دیکھتے ہیں انگریڈینٹس سبسے پہلے ہمیں چاہیے تین کپ پرانے چاول لیے ہم نے پورت کی چھلکے والی دال لیے ہم نے ڈیڑھ کپ اور میتھی دانا لیے ہم نے ایک ٹیبل سپون ان سب کو اچھی طرح سے دھوکے تین سے چار گھنٹے کے لیے بھگو دیں گے ہم ان سے چار گھنٹے بعد انہیں اچھی طرح سے واش کر لیں گے پورت کی ڈال کے تھوڑے چھلکے نکال دیں گے تھوڑے رہنے دیں گے اور اسے پاریک سا پیسٹ بنا لیں گے ان سب کا چاول ڈال اور میتھی دانے کا دیکھئے اس طرح کی کنسسٹینسی ہونی چاہیے اور اسے اوور نائٹ کے لیے رکھ دیں گے ہم فرمنٹ ہونے کے لیے اب بنا لیتے ہیں ہم سامبر سامبر بنانے کے لیے ایک کپ چنہ ڈال چاہیے ادھرک لسن کا پیس چاہیے ایک ٹیبل سپون سامبر مسالہ دو ٹیبل سپون چاہیے ہمیں نمک چاہیے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایملی کا پلپ چاہیے ہمیں ایک کپ اور لال میرچ کا پاورڈر چاہیے ایک ٹی سپون سبزیوں میں ہم آلو لے رہے ہیں ایک میڈیم سائز کا دو تورائیاں لے رہے ہیں دو سے تین ہری میرچیں لے رہے ہیں ایک چھوٹی پیاز لے رہے ہیں اور دو کاجریں لے رہے ہیں جو آپ کے پاس سبزی ایویل ہو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں آپ پریشر کوکر میں چنہ ڈال اور ساری سبزیوں کو سارے مسالے آئٹ کر دیں گے ہم سامر مسالہ اور آدھرک لسن کا پیسٹ نمک لال میش پوٹر سب آئٹ کر کے ہم گلنے تک انہیں اچھی طرح سے میش ہو کے سب پہ ایک دوسرے میں میکس ہو جائیں اتنا گلنے تک پکائیں گے دیکھیں ہماری دال گل چکی ہے لگ بک چار سے چھ سیٹیوں آنے تک کیونکہ یہ کھڑے کھڑے ہیں اور ہمیں سامر بنانا ہے اس لئے ہمیں میش کر لیں گے اچھی طرح سے میش کر لیں گے دیکھیں ہماری دال اچھی طرح سے میش ہو گئی اب اس میں ہم دوسرے تین گلاس کے لگ بک پانی آئٹ کر دیں گے اور املی کا پیسٹ آئٹ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے میکس کر لیں گے دیکھیں ہم نے دوسرے تین گلاس پانی آئٹ کر دیا ہے آپ کا اگر کھڑا لگتا ہے تو آپ آئٹ کر سکتے ہیں اب اس میں بوائل دیں گے ہم تڑکے کے لئے دو سوکھی لال مرچیں کچھ کری پتے اور ایک ٹی سپون جو ہیں رائی لے رہے ہیں سرسوں کا تیل لیں گے دو ٹیبل سپون اور اس میں سارے تڑکے والے مسالیں آئٹ کر دیں گے جیسے ہی سب چٹک جائیں گے اس پہ ہم اپنا سامبھر آئٹ کر کے تڑکہ لگا دیں گے دیکھیں ہمارا سامبھر ریڈی ہو گیا اب ہمیں اسے ایک قوک سا بوائل دیں گے ہمارا سامبھر تیار ہے اب ہمیں اپنی ایڈیاں تیار کر لیتے ہیں اوور نائٹ ہم نے فرمنٹ ہونے کے لئے رکھا تھا بیٹر اچھی طرح سے فرمنٹ ہو چکا ہے اب ہم ایڈلی کے مولڈ میں اس کو فل کر لیں گے سارے مولڈ اس کو فل کر کے ہم اسے ایڈلی کوکر میں جو ہے اسٹیم ہونے کے لئے رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ میں ہماری ایڈلی اچھی طرح سے سٹیم ہو جائے گی دیکھیں پندرہ سے بیس منٹ بعد ہماری ایڈلی اچھی طرح سے سٹیم ہو چکی ہے دیکھیں کتنی اچھی سپانجی سے ایڈلی تیار ہوئی ہے ہماری ریسپی پسند ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری لیٹس ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں مزیدار سامارا ایڈلی سامر ریڈی ہے ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ